اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمہ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں خیران افتاب نوے روز میں عمران خان کا قوم سے تیسرا خطاب سب سے پہلے ہوگی یہی بات وزیر آزم نے اپوزیشن جماعتوں کو دو ٹوک پیغام دیا کہا یہ لو کان کھول کر سن لیں کسی کو اے نارو نہیں ملے گا سڑکوں پر احتجاج کرنا ہے تو کنٹینرز دے دیتے ہیں دھرنا کیجئے کھانا بھی دیں گے اسمبلی میں بھی جو چاہے کر لیں عوام سے وعدہ ہے کہ تمام کرپٹ لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے قوم سے خطاب میں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ دو جماعتوں نے دس سال میں ملک کے ساتھ جو کیا وہ افسوسناک ہے قرضہ چھ ہزار عرب سے بڑھا کر تیس ہزار عرب تک پہنچا دیا ان کے لئے قرضوں کو آرڈٹ کرائیں گے کڑا احتساب ہوگا دوزار آٹھ پہ قرضہ گیا چھ ہزار عرب پچھلے دس سالوں میں چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب نے پاکستان کا قرضہ گیا ان لوگوں نے جو کیا ہے ملک سے دس سالوں آج یہ کھڑے ہو گئے ہیں جمہوریت پہ جانے کے نام اور سب کٹھے ہو رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں ملک پہ کونسی تباہی آگئے ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر کے گئے یہ پریشر کیا ڈال رہے ہیں صرف ایک پریشر ان ساروں کو پتہ ہے کہ یہ جب ہم تیس ہزار عرب روپے کا آرڈٹ کروائیں گے یہ پیسہ کدھر گیا کرپشن ان کی سامنے آئے اس کرپشن کو بجانے کے لیے یہ ہم جی جل کرنے کے تیار ہیں جو حرکتیں پنجاب اسیمبلی میں کی ہیں کوئی ڈیموکرائٹ کرتے ہیں صرف اور صرف ایک کوشش ہے کہ کسی طرح ہم ان کو این آر او دو دے دیں آپ سب کان کھول کے سنو آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے ہم آپ کو کنٹینر دینے کے لیے تیار آپ نے اسیمبلیوں میں کرنا ہے جو بھی کھل کے کریں جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں کان کھول کے سننے کے این آر او نہیں ملنا کسی کرپ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا میں یہ عوام سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اس ملک میں کرپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا کسی کرپ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا رہنمہ پیپلز پارٹی شریف رحمان کہتی ہیں کہ وزیراعظم کا خطاب تھا یا کسی آپوزشن لیڈر کا تکبر کے آگے اللہ کی لاتھی چلتی ہے یہ حیرانی ہوئی کہ ملک کے پرائم منسٹر بن کے اس طرح کا رویہ اور لہجہ اختیار کیا گیا ہے جو کشکول توڑنے کی بات تھی اسے لیے لیے ساری دنیا میں پھر رہے ہیں کس نے این آر او مانگا ہے کسی نے کھڑے ہو کے این آر او مانگا ہے جب این آر او مانگا جاتا ہے تو لوگ کوئی جارہانہ رویہ نہیں اختیار کرتے اس وقت آپوزشن ان کو آرے ہاتھوں لے رہا ہے ادھر تو ایک عجیب تماشا لگایا ہے کہ ہم آپ کو کنٹینر دے دیتے ہیں چاہتے ہیں بجاہ حکومتیں چاہتے ہیں کہ کوئی جلتی پہ تیل نہ ڈلے بات تھنڈی ہو ملک کے استصادی اور گورننس پہ یہ چلیں ادھر تو کوئی اور حساب چل رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ امران خان این آر او مانگنے والوں کا نام بتائیں اگر این آر او لینا ہوتا تو نواز شریف بیٹی کے ساتھ جیل جانے کے لیے لندن سے نہ آتے جس کے دائے بائے کرپ لوگ ہو اس سے این آر او کون مانگے گا وہ سما سے گفتگو کر رہی تھی جو جو گفتگو انہوں نے کی جس میں سب سے پہلے انہوں نے این آر او کی بات کی ان سے این آر او مانگ کون رہا ہے جنا وہ بھی بتا دیتے کہ مجھ سے کسی نے این آر او مانگ گئے اگر این آر او مانگنا ہوتا تو نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ارسٹ انہیں نہ آتے اگر این آر او مانگنا ہوتا تو کس نے مانگ رہے ہیں یہ ذرا بتائیں ہم تو اتصاب سے گزر رہے ہیں ہم تو سپریم کورٹ میں نیب کورٹ میں ہائی کورٹ میں اتصاب سے گزر رہے ہیں جس کے دائیں طرف بھی چور بیٹھے ہوں جن کے بائیں طرف بھی چور بیٹھے ہوں ان سے این آر او نہیں مانگا جاتا ہم اتصاب سے گزر رہے ہیں آپ نے جس پروجیٹ کا جتنا آر اوڈٹ کرانا ہے آپ نے فورنزک کرانا ہے آپ سب کچھ جو چاہتے ہیں وہ کرائیں اور یہ بتائیں کہ آپ نے 65 دن میں کتنے آر اوڈٹ کرا لی ہیں کتنے فورنزک کرا رہی ہیں آپ یہ بیٹھ کے یہاں لوگوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں ہم نے دن رات میند کر کے نواز شریف نے اس ملک کی خدمت کی ہے نواز شریف کی پوری کیابنٹ نے اس ملک کی خدمت کی ہے اور ایک ایک چیز کا ریکارڈ ان کے پاس اس وقت موجود ہے یہ تقریریں نہ کریں میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ آرڈٹ کرائیں فورنزک کرائیں جو کچھ کرانا ہے انہوں نے کرائیں عاصم عمران خان نے قوم سے اہم خطاب میں سرمایہ کاری بڑھانے کے منصوبوں پر بات کی کہا ایکسپورٹرز کو سہولت دے رہے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کے آسان مواقع پر اہم کر رہے ہیں پچاس لاکھ گھر بنانے کا منصوبہ بہت اہم ہے تعمیرات سے وابستہ پاکستانی سرمایہ کاری کریں گے ہم اپنے ایکسپورٹرز کی مدد کر رہے ہیں ملک میں ایکسپورٹز بڑھائیں گے ایکسپورٹر کے لیے وان وینڈو آپریشن کریں گے ان انویسٹرز کے لیے باہر سے انویسپنٹ لانے کے لیے سارے وہ ابھی قدم اٹھا رہے ہیں وان وینڈو آپریشن ایز آف دوئنگ بزنس ہر چیز جو انویسٹر کو آسانی پیدا کریں سرمایہ کاری ہو سکے تاکہ نوکریہ مل سکے لوگوں ہم ریمیٹنسز ڈالر لینے کے لیے جو ہمارے باہر لوگ کام کرتے ہیں کہ یہ جو پیسہ باہر سے بجوائیں یہ بینکنگ چینل سے آئے اور انشاءاللہ اسے بھی ہم اپنے ڈالر ریزرز بڑھا دیں گے جو پہلے سے اور اب میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انکریز ہو جائے گی ہمارا سب سے بڑا جو اور جو میں خود اوبرسی کر رہا ہوں ہم نے پچاس لاکھ گھر بنانے ہیں پاکستان ہمارے بہت سے باہر پاکستانی کنسٹرکشن کے اندر ایکسپورٹس ہیں وہ واپس آسکیں گے فورا انویسمنٹ لے کے آئیں گے انشاءاللہ ہاؤزنگ کے اندر سوبریم کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف اور مریم نواز کی سزا موطلی کے خلاف ناب کی اپیلیں سماد کے لئے منظور کر لیں نواز شریف اور مریم نواز کو نوٹسز جاری کیپٹن اٹائٹ سفدر کے خلاف اپیل سماد کے لئے منظور نہیں ہو سکی سزا موطلی پر تینٹالیس صفات کا فیصلہ دے کر چیف جاسٹس دنگ رہ گئے سماد کا حوال بتائیں گے اسلامباد سے ذلکر نین اقبال نواز شریف اور مریم نواز کے لئے ایک اور مشکل سپریم کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا موطلی کے خلاف نیب کی اپیلیں سماد کے لئے منظور کر لیں کیپٹن سفدر کے خلاف اپیل سماد کے لئے منظور نہ ہو سکی عدالت نے اپیل واپس لینے یا پیروی جاری دکھنے پر نیب سے جواب طلب کر لیا اتنی معمولی سزا موطلی کے خلاف اپیل منظور نہیں کر سکتے چیف جاسٹس نے صاف بتا دیا نیب پروسیکیوٹر نے دلائل میں موقف اپنا ہے کہ ہائی کورٹ نے مقدمے کے شواہد کا جائزہ لیتے ہوئے میریٹ پر فیصلہ سنایا یہ بھی کہا کہ اتصاب عدالت کا فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا سزا موطلی کا تنتالیس صفات کا فیصلہ اپنے چھالیس سالہ کیریئر میں نہیں دیکھا تنتالیس صفات پر مشتمل فیصلے کا سن کر چیف جاسٹس بھی دنگ رہ گئے بولے زمانت اور سزا موطلی کا فیصلہ تین صفات سے زیادہ کا نہیں ہوتا نیب پروسیکیوٹر کسی سیانے کو کہیں شاید وہ عدالتی تاریخ میں موطلی کا اتنا لمبا فیصلہ تلاش کر دے عدالت نے نواز شریف اور مریم نواز سے جواب طلب کرتے ہوئے سما 6 نومبر تک ملتوی کر دی ذلکر نینکوال سما اسلام آباد اور اسلام آباد کی احتصاب عدالت میں ایک بار پھر ہائی پروفائل پیشیاں بابا راوان لاولشکر کے ساتھ عدالت آئے اور ان کی وجہ سے نواز شریف نہ آئے عدالت نے نندیپور ریفرنس میں ملزمان پر پیشی ملزم بابا راوان ہامی وکلا کی فوج لے کر عدساب عدالت پہنچ گئے یہی نہیں ساتھ آنے والوں کو جوڈیشل کمپلیکس میں تگڑا ناشتہ بھی کرایا عدساب عدالت نے نندیپور ریفرنس میں ملزمان پر فرد جرم موخر کر دی راجہ پرویز اشرف کو ایک ماہ تک حاضری سے استثناء بھی مل گیا بابا راوان کی بریت کی ترخواست آئندہ سمات پر بحث کے لیے مقرر کیس نواز شریف کے خلاف مقدمات نمٹانے کے بعد 26 نومبر کو سنا جائے گا ملزمان کے ہامی وکلا اور سیاسی رہنماؤں کی بڑی تعداد میں آمد پر نیا سیکیورٹی پلان جاری سیاسی طور پر متحرک وکلا کے کمرہ عدالت میں داخلے پر پابندی آئید آئندہ تمام بار کونسلز کے ایک ایک نمائندے کو کاروائی دیکھنے کی اجازت ہوگی سیکیورٹی خدشات پر نواز شریف عدالت نہ آئے ایک دن کے لیے استثمہ کی ترخواست بیج دی جو منظور کر لی گئی فلیکشپ ریفرنس میں گواہ واجد زیا پر نواز شریف کے وکیل خواجہ حریس کیپیٹل ایف زیڈی سے متعلق سوالات کرتے رہے سوہیل رشید سما اسلام آباد ملزم اسحاق دار ہیں میں نہیں گھر میرا ہے زب نہیں کیا جا سکتا سابق وزیر خزانہ کی اہلیاں نے احتساب عدالت میں اعتراض دائر کیا سوہیل رشید کی ریپورٹ احتساب عدالت میں اسحاق دار کے خلاف اساس اجاد ریفرنس کی سماد ملزم کی اہلیاں نے جائداد زبطگی کے حوالے سے اعتراضات دائر کر دیئے تباسم اسحاق دار نے اپنی درخواست میں موقع اختیار کیا ہے کہ ملزم اسحاق دار ہیں جبکہ لاہور والا گھر میری ملکیت ہے یہ گھر چودہ فروری انیس سو نواسی کو اسحاق دار نے حق مہر میں گفت کیا اس گھر کی میں اکیلی مالک ہوں یہ زبط نہیں کیا جا سکتا گھر صبحی حکومت کی تحویل میں جانے سے میرا نقصان ہوگا حجویری فاؤنڈیشن نے بھی ایک بینک اکاؤنٹ سے متعلق اعتراضات دائر کر دیئے درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسحاق دار کے نام کا ایک بینک اکاؤنٹ ہمارا ہے فاؤنڈیشن کو اکاؤنڈ میں موجود فانڈز استعمال کرنے کی اجازہ دی جائے عدالت نے اعتراضات کی کافی نئے پروسیکیوٹر عمران شفیق کو فراہم کر دی اساس اجاد ریفرنس کی مزید سماعت پائن نومبر تک ملتوی عدالت نے تباسہ مساق دار اور حجویری ٹرس کے اعتراضات پر نئے پروسیکیوٹر سے سات نومبر کو دلائل طلب کر لیے ساد رفیق نیپ کے ہاتھوں گرفتاری سے بچ گئے لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر ریلوے اور ان کے بھائی سلمان رفیق کی عبوری زمانت میں چودہ نومبر تک توسی کر دی جبکہ شہباد شریف کی زمانت کی درخواست خارج ہو گئی رپورٹ کر رہے ہیں شاہد حسین ساد رفیق کی گرفتاری کے بارٹ چاری ہو چکے تھے بگر لاہور ہائی کورٹ نے اب پوری زمانت منصور کر لی نیپ کے وکیل نے عدالت میں چمک چمک راگیا زمانت کی توسی کے لیے ساد رفیق اور سلمان رفیق عدالت میں پیش ہوئے نیپ کے وکیل نے بتایا کہ ساد رفیق کے خلاف ریلوے آشیانہ اور پیراغون ہاؤسنگ کے کیس ہیں وارنٹ صرف پیراغون کیس میں جاری ہوئے ساد رفیق کا کہنا تھا کہ ریلوے کی انکوائری کا اچانک انکشاہ ہوا اختصاب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے پاکستان لارڈس پانڈیشن کی جانب سے شہواز شریف کی زمانت کے لیے دائر درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا کراچی پولیس ادارتی حکم پر پاکستان کورٹس خالی کروانے پہنچی تو گارڈن کا علاقہ میدان جنگ من گیا احتجاج کرنے والوں پر شیلنگ وارٹر کینن سے دھو دیا گیا کئی مظاہرین حوالات پہنچ گئے فاروق ستار سمیت کئی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پاکستان کورٹرز خالی کرو تو اس نے ڈنڈا چلایا تو شدید ردی عمل آیا کراچی کا علاقہ گارڈن جنگ کا میدان بن گیا وہاں سے پتھر چلے تو یہاں سے ہوای فائرنگ کی تر ترہ ہٹ شیل بڑھ سے پانی کی توپے چلی دھکے لگے کئی گر پڑے اور بہت سے پکڑے گئے مولیس سمیت کئی افراد زخمی ہوئے لیکن مظاہرین زد پر اڑے رہے اس طرح حل ہونے والا نہیں ہے ٹین کی چادریں ہوتی ہیں ٹین کی اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بنوایا پیسہ خلص کیا ہمار پاکستان کورٹرز بخش دو اللہ والا سے بہت خلص کیا تھا ہونا چاہیے تھا دوسری چانے وزیر اعلیٰ سندھ نے زیر احراست افراد کی رہائی کا حکم دیا لیکن پولیس نے نہ سنی الٹا زیر احراست افراد کو مقدمے میں نامزد کر کے گرفتار کر لیا مقدمے میں ڈاکٹر پارک ستار بھی نامزد ہیں اور بعد میں شخصی زمانت پر رہا کر کے وزیر اعلیٰ کے حکم کی تعمیل کا جتایا اب سر پر چھت رہے گی بھی یا نہیں کراچی میں پاکستان کورٹرز کے مکینوں پر یہی تلوار لٹک رہی ہے سیاسی رہنما رہائشیوں کی دادرسی کے لیے پہنچے تو لیکن اس موقع پر بھی مخالفین پر الزام تراشیاں اور لفظی گولہ باری جاری رہی ہے میں صبح سے موجود ہوں یہاں پر اور خود میں نے آسو گیس کھائی ہے وارٹر گینن میرے پر بھی یہ پانی کی دھاریں ماری گئی ہیں یہ نیا پاکستان ہے اللہ محفوظ رکھے نیا پاکستان سے لوگوں کو حکومت سے استفعہ دے گے خالد مقبول بھائی کو باہر آ جانا چاہیے مارک ستار صاحب نے مجھے کوئی ملنے کی خواہش نہیں کی مجھے نہیں پتا ان کی صبح بات ان کا فون ضرور آیا تھا مجھے اور وہ اسی کورٹر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے ان کی جماعت کے جو سینئر لوگ ہیں ان سے بات میری عامر خان سے بات ہوئی تین ماہ کے دوران ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا راستہ نکال لیں جو کورٹ کو حکومت کو اور ان لوگوں کو سب کو قابل ہے کبولو کیونکہ سیندھ حکومت کی جگہ یہ نہیں ہے یہ ایک فیڈل گورمنٹ پیچھو تا اور مجھے قیرتی ہو رہی کہ فیڈل گورمنٹ کی بھی طرف سے یا ان کے نمائندے بڑے کنفلیکٹنگ قسم کے بیانات آ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے اگر ضرورت پڑی یہ سی ایم کی ذمہ داری تھی کہ آج جو شیلنگ ہوئی ہے آج وہاں پہ جو لاٹی چارج ہو اس کو روکیں پولیس نے آج جو ایکشن لیا ہے ظاہر ہے کہ سیندھ پولیس جو وہ سیندھ حکومت کے انڈر آتے ہیں جب آپ پچاس لاکھ گھر بنا سکتے ہیں تو یہ چند سو گھر جو ہے یہ کیا ان کو نہیں دیا جا سکتے ہیں سیندھ گورمنٹ کے انڈر میں یہ پولیس آتی ہے تو ان کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کن کے اوپر چڑھائی کی جاری ہے خراج کے علاقے پاکستان کورٹرز میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران پولیس کا اناڑی پن بھی سامنے آیا اس سے پہلے سائن سرکار یہ دعویٰ کرتی رہی کہ ہنگامہ رائے سے نمٹنے کے لیے فورس کو خصوصی تربیت دی گئی ہے دیکھ اے رپورٹ کراچی کے پاکستان کورٹرز خالی کرانے کے لیے کیا گیا آپریشن مظاہرین سے نمٹنے کے لیے پولیس تیاری کے ساتھ پہنچی بڑی تعداد میں اہلکاروں کے علاوہ آسو گیس کے شیلز اور ووٹر کینن بھی ساتھ لے گئی لیکن نہیں لے کے گئی تو انہیں چلانے والے ماہر اہلکار ملازمین کو منتشر کرنے کے لیے کیا گیا ووٹر کینن کا استعمال لیکن یہ کیا نشانہ بنا ڈالا پی ایم ٹی کو پولیس نے جی بھر کر پی ایم ٹی کو نہلایا یہ بھی نہ سوچا کہ اگر پی ایم ٹی بلاسٹ کر جاتا تو کتنا نقصان ہو سکتا تھا دوسرے پولیس اہلکار کے کارنا میں بھی دیکھ لیں آسو گیس فائر کرنا تھا کہ مظاہرین منتشر ہوں نہ صرف یہ کہ شیل فائر نہ ہو سکا بلکہ پولیس اہلکار آسو گیس گن چھوڑ کر چلتا بنا پنجاب میں تجاوزات کے خلاف آپریشن اندرون لہور کے گنجان بازاروں تک پہنچ گیا ہے شاہ علم مارکٹ میں تجاوزات بلڈوز کر دی گئیں سڑک تک پھیلے شیڈز کا بھی صفایہ تاجروں نے سریام رکھے جنریٹرز ہٹا دیئے اسی پر دیکھئے زرمینہ خان کی ریپورٹ دکان دس فٹ کی تھی تو بیس فٹ جگہ پر قبضہ کر رکھا تھا زلہ انتظامیہ نے شاہ علم مارکٹ میں آپریشن کیا اور دکانوں کے سامنے کئی کئی فٹ کے پھکتہ تھڑے اور تجاوزات گرا دی کئی تاجروں نے تو سڑک کنارے بڑے بڑے جنریٹرز بھی لگا رکھے تھے انتظامیہ حرکت میں آئی تو تاجروں کو بھی گلتی کا احساس ہو گیا زلہ انتظامیہ نے آئندہ تجاوزات کا راستہ رکھنے کا پلان بھی بنا رکھا ہے اکبری منڈی آزم کلات مارکٹ اندرون شہر کے تمام بازاروں میں اس طرح تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا کیمرمن زشان جوسف کے ساتھ زرمینہ خان سما لہار عوام کہتے ہیں بجلی کے قیمتوں میں اضافہ ایکٹم بم سے کم نہیں کچھ نے کہا حکومت کو کام کا مناسب وقت تو ملنا چاہیے جس کی پندرہ زار بے سیلری ہو وہ بندہ کھتر جائے گا اگر بجلی مزید مہنگی ہو جائے گی تو غریب تو پسکے رہ جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ یہ تبدیلی جو ایک نعرہ تھا تبدیلی کا وہ تبدیلی آ رہی ہے غریب آدمی کے لیے ایک قسم کا ایٹم بھمب ہے اصل تو بجلی چوروں کو پکڑنا چاہیے جہاں سر یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو بجلی چور پکڑے جائیں ان پر اپریشن ہونا چاہیے نہ کہ بجلی مہنگی ہونی چاہیے حکومت کی اس وقت مجبوری ہے کہ اس کو مہنگا کرنا پڑا ہے ہم امید کریں کہ انشاءاللہ تعالی کچھ آنے والے دنوں میں کچھ منس کے اندر سب چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی بہتر ہو جائیں گی ایکس گورنمنٹس ہماری جتنی بھی تھی ہیں اگر وہ اس پر کام کرتی تو آج جو ہمیں اور گورنمنٹ کو یہ ٹائم دیکھنا پڑ رہا ہے یہ نہ دیکھنا پڑتا انشاءاللہ تعالی اچھی ہوپ رکھیں گورنمنٹ اچھی آئی ہے اچھے ڈریکشن میں کام کرے گی پنجاب اسمبلی میں سپیکر اور اپوزیشن کے معاملات ٹھیک نہ ہو سکے حمدہ شہباز نے سپیکر کے خلاف انکوائری کا مطالبہ کیا تو سپیکر نے نون لیگی حکومت کے زیرے التوا منصوبوں کی تحقیقات کے لئے کمیٹی بنا دی ریپورٹ کریں گے لاہور سے نئی مشروع پڑ پنجاب اسمبلی میں بجھر تقریر کے دوران ہلڑ بازی اور اپوزیشن کی چھے ارکان کی مطلی نون لیگ کا اتجاد جاری صورتیال گمبیر میں سپیکر پنجاب اسمبلی کو گون کرتا ہوں یہ زخم جو آپ لگا رہے ہیں اپنے جانب داری اقدام کے پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں کہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے سپیکر اور اپوزیشن نے اپنے اپنے دلائل کے حق میں ویڈیوز بھی جاری کی سپیکر پرویز علائی کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے بارہ ارکان واقعے کے ذمہ دار تھے لیکن انہوں نے صرف چھے ارکان کو معتل کیا ابھی تو بارہ لوگ ہیں لیکن ایکشن صرف چھے کے خلاف لیا جس طرح سے سٹاف کے گلے دبائے گئے سارا کچھ ہوا اور جو نقصان ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کو دینا پڑے گا معاملے کی تحقیقات کے لیے سپیکر نے بارہ رکنی کمیٹی بنائی جسے نون لیگ نے مسترد کرتے ہوئے سپیکر کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا میں بار بار کہتا ہوں جھوٹ پر مبنی ہے سپیکر کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دوسری جانب سپیکر بھی نو روز سے احتجاج کرنے والی اپوزیشن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں پرویز علائی نے ایک اور پارلیمنی کمیٹی بنا دی ہے یہ کمیٹی پرویز علائی دور میں شروع ہونے وارے منصوبوں کو شہباز شریف حکومت کی جانب سے زیر ارتباع رکھنے کی تحقیقات کرے گی سلحہ والوں کے حق میں ہوا تحریک منظور ہوئی ہنجاب کے وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان نے نون لیگ کو پرائیوٹ کمپنی قرار دیا کہا حمزہ شہباز اپنے والد شہباز شریف سے اجازت لے اور تحقیقاتی کمیٹی میں آئے نون لیگ کے ارکان احتجاج بھی کر رہے ہیں اور ٹی اے ڈی اے لینے کے لیے حاضریاں بھی لگا رہے ہیں نون لیگ پارٹی تو نہیں ہے باپ بیٹا پرائیوٹ لیمٹیڈ ہے دولا نے مل کے اپنے ممران اسمبلی کو یہ ارخمال بنایا ہوا ہے تیری حمزہ شہباز صاحب سے ایک وزارش ہے کہ اپنے والدے محترم سے مشرع کر لیں کہ اس کمیٹی میں آنا ہے کہ نہیں آنا یہ تین بجے چار بجے کے بعد نہ آیا کریں اعتجاج کرنے کے لیے حمزہ شہباز صاحب آپ آیا کریں ایک دن گیارہ بجے جب ممران اسمبلی بچارے چیخ رہے ہوتے ہیں اعتجاج کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ڈھائی ہزار پہ ڈیلی لینے کے لیے حاضریاں لگا رہے ہیں پروکسی لگا رہے ہیں یہ ان کی اخلاقیات کا عالم ہے یا اندر آئیں گے اسمبلی کے اندر یا باہر حاضری کے بغیر ان کا قائد حمزہ شہباز صاحب بھی جو ہے وہ تفتی دھوٹ میں باہر سیڈیوں میں جو ہے کیا کیا ہوا جانئے پیاز احمد کی ریپورٹ میں ایوان اسمبلی یا پھر گپ شپ کی محفل خیبر پختنخواہ اسمبلی میں آراکین بجٹ پر بحث کی بجائے خوشگفیوں میں مصروف نظر آئے کسی کو ساتھی نہ ملا تو وہ موبائل سے ہی ٹائم پاس کرنے لگا جبکہ ایک ایم پی اے نے تو ایوان میں بیٹھ کر نسوار کا نشہ پورا کیا اسمبلی میں اس دلچسپ صورتحال پر کیا آراکین نے ملے جلے ردعمل کا اظہار موبائل دیکھے آج کل آپ کو کیا پتا کوئی موبائل پر کام کیا کاغذ دیکھ رہا ہے ایم پی اے ایس جو ہے اپنے حل کے اور اپنے لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے ساتھ کے ذریعے وہ ٹچ رہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں اس وجہ سے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ موبائل بھی اس میں استعمال کریں کہ آپ پہلی بار الیکٹ ہو جاتے ہو تو میرے خواہد میں ایک سال لگتا ہے آپ کو ایجسٹ ہونے میں ادم دلچسپی کے باوجود ایوان نے چھے سو اٹالیس ارب روپے پر مشتمل بجٹ منظور کر لیا کیمرمین حیات خان کے ساتھ پیاز احمد سما پشاور اسلام آباد میں پی آئی ڈی کی پانچ منزلہ امارت میں آتے زدگی تین افراد زخمی ہو گئے حادثے کے وقت تین سو ملازمین امارت کے اندر موجود تھے آگ کیوں لگی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اسلام آباد سے عادل تنولی کی ریپورٹ دیکھئے پی آئی ڈی کی پانچ منزلہ امارت میں دن ڈیڑھ بجے کے قریب اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری امارت کو لپیٹ میں لے لیا آتے زدگی میں تین افراد زخمی ہوئے حادثے کے وقت تین سو افراد پی آئی ڈی کی بلڈنگ میں موجود تھے دی جی پی آئی ڈی نائلہ مقصود کہتی ہیں کہ انہوں نے آتے زدگی سے قبل دھماکے کی آواز سنی سی ڈی اے پاک فوج اور نیوی کے فائر فائٹرز نے آپریشن میں حصہ لیا آدھے گھنٹے میں آگ پر کابو پا لیا گیا تاہم کولنگ اور دھواں باہر نکالنے کا عمل ڈھائی گھنٹے جاری رہا میڈیا ہاؤسیز اور اخبارات کو جاری ہونے والے اشتہارات کا سارا ریکارڈ اسی عمارت میں ہوتا ہے آتیش زدگی کی اصل وجوہات کا تاحال علم نہ ہو سکا افغانستان کا خوش ذائقہ اور رسیلہ کندھاری انار کوئٹہ کے بازاروں میں فروغ کے لیے پہنچ گیا ہے لیکن کیا کہیے پاک افغان بوجر کی بندش کے باعث یہ پھل مہنگے داموں فروغ کیا جا رہا ہے نورو لارفین کی ریپورٹ کندھاری انار جس کے شہد کی طرح میٹھے اور بڑے بڑے سرخ دانے دیکھ کر موں میں پانی بھرائے سائز اور ذائقے کے اعتبار سے اپنی مثال آپ کندھاری انار آج کل کوئٹہ شہر میں جگہ جگہ فروغ ہوتے نظر آتے ہیں بڑے تیسٹی ہوتے ہیں سارا سال انتظار کرتے ہیں اس وجہ سے لینے کے لیے آئے ہیں مشہور انار ہیں بچوں انتظار بھی کر رہے گھر پہ بس ابھی ان کے لیے بھی لے کر جانا ہے تاجر کہتے ہیں پاک اخوان بارڈر کی بندش کے بائیس گزشتہ سال کی نظبت اس کی قیمت میں تیس سے چالیس روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے جو دو تھے والا انار ہے وہ ایک سو اسی سے دو سو بیس روپے تک کلو بگ رہے طبی ماہرین کے مطابق پروٹین کیلشیم فولات اور فاس فورس کے اجزاء سے بھرپور یہ پھل کلبی امراض اور جسم میں تازہ خون پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سیکڑوں بیماریوں سے بچاؤ کا سبب بنتا ہے ویسے تو انار کئی اقسام کے ہوتے ہیں لیکن کندھاری انار کے تو کیا ہی کہنے کیمرمن شہزاد انور کے ساتھ نور نارفین سامان کوئیٹا پیسل آباد میں قانون شکن شہری کی انداد ہن ہوائی فائرنگ ویڈیوز اور تصاویی سوشل میڈیا پر شیئر کرتا رہا اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پیسل آباد کے علاقے نگبان پورا میں نوجوان ضربت خان کی دادا گیری فائرنگ کی ویڈیوز اور تصاویی سوشل میڈیا پر ڈالتا رہا فائرنگ سے نہ صرف علاقے میں خوف پھیلایا بلکہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے پولس موبائل میں بھی تصاویر بنوائی ویڈیوز سامنے آنے کے بعد پولس کو بھی ہوش آ گیا سی پیو صاحب نے اس پر نوٹس لیا ہے گرفتار بھی ہو جائے گا اصلہ بھی برامد ہو جائے گا اور انشاءاللہ مقدمہ بھی درج ہو جائے گا شہریوں کے مطابق پولس بروقت کاروائی کرے تو ایسے واقعات سوشل میڈیا کی زینت نہ بننے پائیں کیمرامین حافظ اویس کے ساتھ یوسف چیما سما فیصل آباد کوئٹا میں نامعلوم افراد میں نرجی سکول پر فائرنگ کر دی چار کم سن طلبہ زخمی ہوئے مزید بتا رہے زین الدین اس رپورٹ میں کوئٹا کے علاقے کلی شابوں میں نرجی سکول پر حملہ نامعلوم افراد نے سکول کے مرکزی دروازے پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں چار طلبہ زخمی ہو گئے زخمی تیسری اور چوتھی کلاس کے طلبہ تھے جنہیں طبیعی امداد کے لئے اسپطال منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ زخمی طلبہ کو ٹانگوں میں گولیاں لگی ہے اور ان کے حالت خطرے سے باہر ہے زلہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تعلہ ہونے کی وجہ سے حملہ ور سکول میں داخل نہ ہو سکے جس پر انہوں نے باہر سے ہی فائرنگ کی فیلوشپ سکول ہے جو کمیونٹی میں ہوتے ہیں بلکل ان کی سیکیورٹی کا انتظام ہونا چاہیے پولیس کے مطابق حملے میں ٹی ٹی پسٹول کا استعمال کیا گیا اب تک کی تحقیقات پہ پولیس حملے کی وجہات سے مطالق کسی نتیجے پر نہیں پہنچی کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ زین الدین سمہ کوئٹا کراچی کا ایک پسماندہ علاقہ ایسا ہے جہاں غربت کے باعث لوگ مرلاتے ساپوں کے درمیان فرش پرس ہوتے ہیں کئی لوگ ڈسے بھی جا چکے ہیں پیان سلیم کی ریپورٹ یہ منظر دیکھ کر اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں کراچی سے بہت دور کسی علاقے میں موجود ہوں تو ایسا نہیں ہے یہ کراچی کا ہی علاقہ ہے گڑاپ ٹاؤن شہر میں کتے کے کٹنے سے شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعات تو ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں مگر یہاں پر ساپوں کا راج ہے کراچی کا ایک علاقہ ایسا ہے جہاں ساپوں کا خوف کنڈلی مارے بیٹھا ہے کئی بچے ڈسے جا چکے جان گوا چکے تازہ واقعے میں اٹھارہ اکتوبر کو گڑاپ ٹاؤن کے محمد بکش گوٹ میں ساپ کے کٹنے سے آٹھ سالہ حسن موت کا شکار ہوا اس طرح محمد حسن کی علمناک موت پر یہ سوگ نیا نہیں یہاں کے لوگ کہتے ہیں چند ماہ میں یہ ساپ پانچ ماہوں کی گودیں اجار چکے ہیں یہ چھوٹی سی عمارت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کی ایک ڈسپینسری ہے ستم یہ ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر نہیں ہوتا ماضی میں ساپ کے ڈسنے سے گوٹ کے سو سے زیادہ مرد و خواتین متاثر ہو چکے ہیں علاقے میں اسپتال نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ڈیڑھ گھنٹے کا سفر کر کے جنہ اسپتال پہنچتے ہیں بنیادی سہولیات سے کوسوں دور یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ساپ کے کاٹنے کے پہ درپے واقعات کے بعد بھی اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے